الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابہ اجمعین اما بات میں آپ سب کے سامنے اس چھوٹے سیشن میں ابھی پچیس پوائنٹس رکھوں گا گنتی کے ساتھ کیوں ایک مسلم لڑکی کو ایک مسلم شوہر سے ہی شادی کرنا چاہیے اور یقیناً شروعات تو سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری ہے جو چیز اللہ نے منع کیا وہ ہمارے لئے اس سے بچنا لازم ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے جب ہم نے اس پر ایمان لیا ہے تو ایمان کا ایک تقاضہ ہوتا ہے اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ گوھر کرے آپ کو بہت سارے دلائل دکھائیں دیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور جب ہم ایمان والے ہیں ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ڈیمانڈ اس کا یہ ہوتا ہے وہ ایمان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں اور جب اللہ نے منع کیا تو پھر کوئی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف کیسے جا سکتا ہے دوسری چیز اپنے ایمان کی حفاظت کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ کہا ہے اس آیت میں جو آیت میں منع کیا گیا ہے کہ ایک مشرقہ عورت سے ایک مسلم مرد کو نہیں کرنا چاہیے اور ایک مسلم عورت کو ایک مشرق سے شادی نہیں کرنی چاہیے اس کے آخری حصے میں آتا ہے کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں وہ بلاتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف کون جو ایسے نون مسلم سپاؤس ہوتے وہ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے مغفرت کی طرف بلاتا ہے بھی ادنی اپنی مرضی سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز اپنے ایمان کی حفاظت کے دیکھا ڈیمانڈ ہے تیسری چیز وہ شادی ویلیڈی نہیں ہے کیونکہ شادی شادی کیسے بنی دو انجان لوگ ہیں کیسے وہ ہزمنڈ ویلیڈ بنتے ہیں اس کو معنیتہ ایکسپٹنس کہاں سے ملا مذہب سے ملا اور جب مذہب میں ہی اس چیز کے ایکسپٹنس نہیں ہے تو وہ شادی ہو جاتی ہے انویلیڈ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ کمپیٹیبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اب گاڑی میں اگر ایک ٹرک کا پیہ اور ایک سائیکل کا پیہ لگا دے تو ایسی گاڑی کتنا چلنے والی ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کا مقصد کہ what is the purpose of life ہم زندگی جی رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں اس میں common ہونا ضروری نہیں ہے کیا ضروری ہے نہیں ہے تو یقیناً اس کے اندر outlook جو ہے اس کے اندر common denominator common base ہونا ضروری ہے پانچوا پوائنٹ کہ husband wife کا جو relationship ہے نا وہ بعض husband wife کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کی لچھے ہوتے ہیں کہ husband بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے لئے میں یہ کر سکتا ہوں چاند تارے لا سکتا ہوں اور پھر تھوڑے دنوں میں وہ سب چیز کیا ہو جاتی ہے fizzle out ہو جاتی ہے کبھی بیوی اس کے ساتھ خراب ہو تو اس کو کوئی reason ہی نہیں بچا اس کے پاس کوئی وجہ اس کے پاس نہیں بچی کہ میں اس کے ساتھ ابھی اچھا کیوں رہوں میں اس کے ساتھ اچھا کیوں رہوں یا کسی کی بیوی کے شوہر اگر اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ تو وہ سوچے گی کہ میں کیوں اچھی رہوں لیکن اگر ratio ایسا نہیں ہے یہ لال والا آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ratio نہیں ہونا چاہیے ratio ہونا چاہیے کہ husband اللہ کے لئے بیوی کے ساتھ اچھا ہے بیوی اللہ کے لئے husband کے ساتھ اچھی ہے اور جب اللہ سے امید لگاتے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا دنیا ہے اور آخرت ہے دنیا میں بھی نام ملتا ہے آخرت میں اصل انجام ملے گا اس کا reward ملے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ بیوی کا موڈ خراب ہے بیوی اچھے موڈ میں نہیں ہے بیوی کا بڑھتا ہو اچھا نہیں ہے لیکن شوہر بیوی کے لئے تھوڑی اچھا ہے وہ اچھا کیوں بن رہا ہے کوئی بیوی کے لئے وہ اچھا اچھی بنے گی میرے ساتھ اس لئے میں اچھا ہوں تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں یہ business ہوا نا یہ تو اب وہ اچھا ہے کس کے لئے ہے اللہ کے لئے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اچھا ہے تو بیوی کا موڈ خراب بھی ہے اچھے موڈ میں نہیں ہے تو بیوی اچھا رہے گا اور ہوتا کیا ہے کہ کئی بار جب شوہر ایسے consistently اچھا رہتا ہے تو بیوی کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح بیوی کوئی شوہر کے لئے اچھی نہیں ہے وہ اللہ کے لئے اچھی ہے وہ اللہ کے لئے شوہر کے ساتھ اچھی ہے اب شوہر کا موڈ خراب ہے اچھا نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے شوہر بدل جاتے ہیں ان کا موڑ اور نیچر بدل جاتا ہے ان کا بیویا بدل جاتا ہے ایسے کیسز ہم سب نے شاید دیکھا ہوگا تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر رکم خیر رکم لی اہلی تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ انا خیر رکم لی اہلی اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں تو بیویوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ کیا ہے اللہ کے لئے اچھا ہونا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استعصو بن نسائی کے خیرن کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ بیویوں کو عورتوں کو اچھا ٹریٹ کرو انہیں اچھا ٹریٹ کرو تم میں سب سے اچھے وہ لوگے تمہیں اچھا بننا ہے نا اللہ کی نظروں میں کیسے اچھے بنوں گے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے رہو یہ طریقہ اچھا ہونے کا اگلی چیز اور میں آپ کو جو ابھی جو پوائنٹس بتاؤں گا 24 تک 5 پوائنٹ بتا دیا 6 سے 25 تک جو میں جاؤں گا تو بعض چیز ایسی ہے جو سسٹم کا حصہ ہے اب سسٹم کے حصے کے اندر آپ کو ایسے بھی مسلمز ملیں گے جو اس میں کمزور ہیں ایسے بھی مسلمز ملیں گے جو اس میں اچھے ہیں اور سسٹم کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم جس قانون کو جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں زندگی جینے کے جو طرز اور طریقے کو فالو کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ جو اتر ہے نا تو اس کی خوشبو ہوتی ہے تو جو اچھی چیز ہے نا اس کی حکمتیں اس کے فوائد اس کے بینفٹس ہم سب دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر صحیح سسٹم فالو کرنا سب سے ضروری بات ہے تو یہاں پر یہ جو سارے پوائنٹس ہیں اس میں کوئی ایسا مسلم بھی ہوگا جو ہو سکتا ہے کمزور مسلمان ہیں لیکن اس کی بیسز اس کی بنیاد کیا ہے وہ کلمہ کیا چیز کا پڑتا ہے وہ جس چیز کا پڑتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک فیس زندگی میں کمزور ہوتا ہے لیکن کبھی ایسے چینج آتا ہے صدھار آتا ہے کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے کوئی اس کے اندر تقویٰ کا احساس آتا ہے اور پھر وہ اس بنیاد کی وجہ سے جو بیسز تھا اس بنیاد کی وجہ سے وہ اچھا بنتا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک کانون تھا جو بریٹش انڈیا میں چلتا تھا وہ بریٹش انڈیا کے کانون کے اندر ڈسکرمنیشن بھید بھاو یہ سب چیزیں کومن تھیں اب وائٹس میں اور انڈینز میں فرق تھا کانون میں فرق تھا اب یہ بھید بھاو والے کانون کو کوئی مانتا ہے اب آپ بتاؤ کوئی اس کانون کا ماننے والا ہو جو بھید بھاو والا کانون ہے تو اس کے اندر انصاف کا جذبہ رہے گا کہ اندر یا وہ کانون جو سسٹم جو فالو کر رہا ہے وہ اسے دھکا مار رہا ہے ایک غلط چیز کی طرف تو اب یہاں یہ دیکھئے کہ دنیا کے اندر ایک سسٹم بتایا گیا اسلام نے جینے کا طریقہ بتایا صحیح ایمان صحیح عقیدہ صحیح عبادت صحیح جینے کا طریقہ تو اس کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا بعض لوگ اس میں جب آرگیو کرتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ اور سٹیٹسٹک سے ثابت ہے یہ لیکن وہاں پہ لوگ کیا بولیں گے نہیں قرآن میں کیا دیا ہے قرآن میں کیا دیا ہے اس کے بیسس پر بات کریں گے اب یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ چلو قرآن میں کیا دیا ہے حدیث میں کیا دیا ہے وہ دیکھو اس کے بیسس پر بات کرو تو آئیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا سسٹم بتایا گیا ہے تو آپ دیکھوں گے سسٹم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نائن و سیونٹی ون وَالْمُومِنُونَا وَالْمُومِنَاتُو بَادُهُمْ عَوْلِيَا بَاز مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں محافظ ہیں یا مرون بِالْمَعْرُوف اچھائی کا حکم دیتے ہیں وَأَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَر بُرَائِ سے روکتے ہیں تو ایک خزبن اور وائف کی ریال محبت یہ ہوتی ہے کہ اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے یہ ہے ریال چیز اور میں سسٹم میں سے بتا رہا ہوں پوائنٹ نمبر سیون اور پوائنٹ نمبر سیون کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لَوْوْوَنْدِسْ لَائف یعنی کہ جو محبت ہوتی ہے صرف دنیا تک کی ختم نہیں ہوتی ہے جیسے بعض لوگیں ایک دوسرے سے بہت اچھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے لغ ہوتا ہے کیر ہوتا ہے لیکن یہ چیز کب ختم ہونے والی ہے جب دونوں میں سے ایک کی موت ہو گئی اور دونوں بچھڑ گئے تو پھر کہاں ملنے والے ہیں اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَنَّتُ عَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَ جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے وَمَنْسَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأْزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ اور جو نیک ہے ان کے باپ داداؤں میں ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں تو سب ساتھ میں رہیں گے جنت میں یعنی کہ love beyond this life اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس ایک ایسا ہی husband ہونا چاہیے جس کا ایمان صحیح ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو جو دنیا کی بعد بھی کامیاب وہ مرنے کے بعد قزد بگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ husband اور wife میں جھگڑا ہو جاتا ہے اب جھگڑا جب ہوتا ہے نا تو آپ دیکھوں گے اگر آپ نے کبھی ایسا family کے جھگڑے دیکھے ہوں گے husband wife کے دونوں کو لگتا ہے ہم ہی صحیح ہے میں ہی صحیح ہوں اب یہ بولیں گے میں صحیح ہوں وہ بولیں گے میں صحیح ہوں اب ایک میار چاہیے ہوتا ہے میار جج کا نکلے کہ کون سے ہی کون گلت کس بنیاد پر کہیں گے کون سے ہی کون گلت آپ دیکھوں گے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بولیں گے ہماری بیٹی ہی صحیح ہے اور لڑکے والے ہیں کہیں گے نہیں ہمارا آدمی ہمارا جو لڑکا ہے یہ کیسے گلت ہو سکتا ہے تو یہ اس میں لوگ عذبیت کی بنیاد پر قوم اور قبیلہ اور اپنی خاندان کی بنیاد پر صحیح گلت کا کرتے ہیں لیکن اسلام نے کہا نہیں انصاف سب سے اوپر ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے بتایا کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اللہ تعالی نے انصاف کا حکم دیا ہے تو مطلب ایک basis ہوتی ہے دیکھو basis نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے زندگی میں پھر جس کا بول بالا وہ چل جائے گا یہ چیز صحیح نہیں ہے اسلام نے بتایا بول بالا کچھ نہیں حق حق ہے باطل باطل ہے صحیح صحیح ہے گلت گلت ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا اگر ہو گیا تو کس بنیاد پر حل کریں گے کوئی کومن فارمیلا تو چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ کومن فارمیلا کیا ہے وہ اسلام تو یہ basis کیا ہے اللہ کے لئے اچھے رہے تو اللہ کی بنیاد پر ہی ہم حل کریں گے تو اس سے پہلا پوائنٹ کیا تھا مسئلہ حل کرنے میں اختلاف حل کرنے میں بنیاد دین ہے اور پوائنٹ نمبر نو یہ ہے کہ اپنا حق مانگنے میں کہ کس بنیاد پر حق مانگتے ہو وہ حق مانگنے کی بنیاد کیا ہے دین پوائنٹ نمبر 10 آپ یہ دیکھوں گے کہ دین میں اب اسلام کی کچھ چیزیں جو آپ ابھی اس کے اثرات دیکھ سکتے ہو ابھی اور میں مانتا ہوں کہ آج کی مسلمان جو ہے نا وہ کافی عمل میں کمزور ہے مطلب جیسے اسلام نے بتایا ہے اس سٹینڈرڈ سے بہت کم درجے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر فائدے دکھ رہے ہیں تو آپ خود سوچو کہ جو اگر اس سسٹم کو پروپرلی فالو کریں گے تو کتنے فائدے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا شراب اسلام میں حرام ہے قرآن کی آیت ہے سورہ 5 واس 90 جس کے انہاں کہا گیا ان سے بچو شراب سے جو ایسے سب سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو اور ری جسون مینہ ملی شیطان شیطان کے کام کی گندگی میں سے ہے اب آپ دیکھو یہ ہے انڈیا کا 5th national family health survey اس میں مذہبوں کے حساب سے دیا ہوا ہے Christians میں جو 100% Christians میں سے 35% شراب پیتے ہیں اور سب سے نیچے دیکھو آپ کو دکھائے دے گا Muslims میں 6.3% Muslims ایسے ہیں جو شراب پیتے تھے اور یہ ہمارے black sheep ہے مطلب ایسے ہیں جو ہماری community میں ایسا سمجھایتا ہے کہ سب سے گئے دوزرے لوگ ہیں جن کو ہم صدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ صدھار جائے لیکن accepted چیز نہیں ہے اب آپ سوچو کیسے اتنے اچھے results ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی کیسے اچھے results ہیں تو اس کے اندر ایک system ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ ایک تھوڑا سا بھی شراب نہیں پی سکتے جو زیادہ مقدار میں نشا دے وہ تھوڑی quantity میں بھی پینا حرام ہے تھوڑی quantity میں بھی نہیں پی سکتے اگر تھوڑی quantity کی جازت دو پھر کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا بڑھ بڑھ کے family ڈرنکارڈ ہو کر ویسی زندگی گزارے گا گھٹر میں پڑھاؤں ملے گا family کی عزت نہیں کرے گا زندگی برباد ہوگی family برباد ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے پہلے سے ہی روک دیا گیا ہے اسی طرح صرف شراب نہیں رکا گیا ہے شراب کے پیچھے جو ایکو سسٹم پودھا چلتا ہے نا دس ایسے قسم کے لوگوں پر لانت کی گئی ہے ان کو بھی غلط بتایا گیا ہے تاکہ شراب رک جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سسٹم ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے بڑی بڑی کنٹریز امریکہ میں دو ہزار انیس سو بیس سے تیتیس تک اتنے سالوں تک انہوں نے اس انہوں نے شراب کو بین کیا اور پھر ناکام ہو گئے کئی کنٹریز ہیں جنہوں نے شراب کو بین کیا نہیں کوشش کی ناکام ہوئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو جو بین کیا اس کا آشتر ریزلٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ریزلٹ ہے اور یہ دیکھئے ریپورٹ جو لوگ جو ہزبنڈ شراب پیتے ہیں نا نیچے last 71% دیکھئے شراب پینے والے ہزبنڈز میں جو زیادہ شراب پیتے ہیں ان میں سے 71% بیوی کو مارتے شراب پیتے ہیں وہ بیوی کو مارتے 71% اب کوئی مسلم خاتون ہے اگر کسی نان مسلم کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے کوئی اس کی سٹائل اچھی لگ گئی لیکن یہ تو سوچو اس کے پاس بیسز کیا ہے بھئی وہ اس کے پاس جو قانون ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی صحیح طریقہ ہے جو اوپر والے نے بھیجا جو سارے نبیوں نے لائے تھا پیور فارم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے مذہبوں میں نہیں ہے شراب بنا وہ ان کے لیے جائز ہے حلال ہے ان کے لیے ان کے مذہب کے اندر اب کیا چیز سے رک رہا ہے اگر شراب ڈرنکار اگر شراب ڈرنکار بنے تو 71% ٹائم بیوی پہ آکر ہاتھ ساف کرے گا اس کو مارے گا پیٹے گا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پرابلم کچھ چھوٹا پرابلم نہیں ہے روز روز کا پرابلم زندگی تڑپ تڑپ کے گزارتی ہیں ایسے عورتیں جن کے حسبن ڈرنک شراب کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی عذاب بن جاتے ہیں ان کے لیے اتراب طرف کے جیتی ہیں وہ عورتیں ایک اور مثال زنا اڈلٹری اب دیکھو کیا ہو گیا آج سسٹم آج سسٹم یہ ہو گیا نا یہ چیز دیکھئے کہ live in relationships بھی accepted ہو گئے legally کہ کوئی شخص زنا کرے legally allowed ہو گیا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر ان کی ریزننگ کیا ہے بولے کوئی فورس تھوڑی کر رہا ہوں کوئی ریپ تھوڑی ہے رضا مندی سے کر رہے ہیں لیکن اسلام کے اندر منع ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت آؤ زنا مت کرو تو ہی اس کے قریب بھی مت آنا اس کے آنے کا راستہ بھی روک دیا گیا ہے اسلام کے اندر protection ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک شوہر ہے جو جس کے پاس یہ moral value نہیں ہے اسلام کی moral value نہیں اب کیا ہوگا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور بیوی گلت بولے گی تو کس بنیاد پر گلت بولے گی کس بنیاد پر تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میری بات تمہاری بات تم نہیں سمجھ جو میری بات کو میرے ایموشن کو نہیں سمجھ جو ایسے سارے آرگیومنٹس آتے جھگڑے ہوتے ہیں اور جو الگ ہونے کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے تو اسلام نے کہا نہیں adultery تو منع ہے اس کے قریب بھی آنا منا ہے اور آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر پوری ساری سٹیپس جو ہوتے ہیں کھلوت دونوں کا انٹرن مینگلنگ نہ ہو مرد اور عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے عورتوں کو ہجاب میں رکھا گیا ہے اس میں پورا ایک پاکیزگی کا نظام ہے پورا ایک پاکیزگی کا نظام اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز کا حال ہو گیا ہے یہ آج انڈیا اس طرف ہی بڑھا ہے امریکہ میں جو چالیس پسنٹ بچے چیز باروہ شوہر پیسے کماتا ہے لاتا ہے اب یہ بتاؤ کہ وہ پیسے جو لا رہا ہے وہ کیا پیسے لا رہا ہے کھا رہی ہے تو بیوی بھی کھا رہی ہے وہ کون سے پیسے لا رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی کہا ہر وہ گوشت جو حرام کمائی سے بنتا ہے جہنم کی آنکہ حق ہے اس پر اب گوشت تو بیوی کا بھی بن رہا ہے بچوں کا بھی بن رہا ہے تو بیوی کے اوپر کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس شوہر پر اس کے لئے فکر کی بات ہے اب اگر ایک practicing muslim husband ہے وہ حلال کمائی لائے گا حلال کمائی کھائے گا خود کھلائے گا بچوں کو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ دیکھوں گے اگلی چیز حلال فود یہ point کو الگ گلنا چاہیے حلال فود کہ بھئی زبا کیا ہوا گوشت میں لے آپ کو اب مسلم husband ہے تو زبا کیا ہوا گوشت دے گا کیونکہ آپ دیکھیں یہ report ہے کہ زبا کیا ہوا گوشت کے کتنے سارے medical benefits ہیں آپ یہ report دیکھ سکتے ہیں times of india میں the science of meat جس کے اندر ڈاکٹر وی کے موڈی head of the department of meat technology ہمائی سور کے اندر انہوں نے بتایا ہے اور آپ یہ report چاہتے دیکھیں کتنے medical benefits ہیں کہ زبا کیا ہوا گوشت اور animals میں وہ animals جو fast reproduction والے animals وہ animals ہم کھاتے ہیں مطلب سب animal کھانے کی اجازت نہیں ہے ایک humane چیز ہے انہیں مارا بھی جاتا ہے وہ بہت humane طریقے سے مارا جاتا ہے اب یہ حلال گوشت کہاں سے ملے گا وہ اگر ایک non muslim سے شادی کر رہی ہیں تو اس کے لئے difficulty ہے کہ نہیں یہ سب فائدے ہیں دیکھیں main چیز تو وہی ہے جو پہلے آ چکے ایمان وہی main چیز ہے لیکن یہ حکمتیں ہیں benefits ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں point number 13 جوا اب جوا کیا ہے آپ کو پتا ہے اج کل جوا کے جو apps ہیں ان کا کتنا بڑی market بڑھتی جاری اتنے سارے لوگ جوے کے شکار ہو رہے ہیں online betting online یہ سب رمی اور کیا کیا چل رہا ہے بالکل boom چل رہا ہے gambling industry کا boom چل رہا ہے لیکن کیا ہے ماملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قرآن میں منع ہے جوا حرام ہے جوا حرام ہے اب یہ ہے moral system یہ ہے basis اور پتا ہے آپ کو جو جواری husbands ہوتے ان کا کیا ہوتا ہے آپ یہ report میں دیکھیں جو husbands جواری ہوتے ہیں ان کا ماملہ یہ ہوتا ہے کہ 50% ان میں سے 50% spouses کو abuse کرتے ہیں کیوں اتنا tension spouses کے ساتھ abuse ہوتا ہے سب سے بہترین چیز جو tension depression اور اس کے اندر آدمی جب چلا جاتا ہے یہ 17% child abuse کرتے ہیں جوا سے connection دکھا گیا child abuse کا 76% depression میں جیتے ہیں 90% کیا کرتے ہیں advance credit card وغیرہ advance لے کر چلے آتے ہیں criminal کاموں میں چلے آتے ہیں criminal offenders بن جاتے ہیں جوا بنیاد ہے معلوم ہے کچھ جوا چھوٹی چیز نہیں ہے ابھی ایک banglore کے techie کا ہے جس نے کتنے لاکھ روپے اڑا دیا اسی جوے میں اور family کا اس کا problem ہو گیا ایک اور چیز جو cigarette ہے گھٹکا ہے اسلام نے basis دیا ہے کہ تمہاری جسم کا تم پر حق ہے تمہاری جسم کا تم پر حق ہے یہ نہیں بول سکتے میری body میں کچھ بھی کروں نہیں یہ تمہاری ہے ہی نہیں یہ اللہ کی دیوئی امانت ہے تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے تو cigarette ہو گھٹکا ہو حرام ہے یہ basis ہے قانون کے تحر اور آپ دیکھوں گے مہر کا سسٹم ہے اسلام میں کیوں کیونکہ اگر کوئی مسلم سے شادی کریں گے اس کو مہر دینا ہوگا نہ کہ دہج دہج حرام ہے مہر دینا ہوگا کسے شوہر دے گا مہر اور شوہر دے گا مہر اور آپ دیکھوں گے کہ جیسے اس کے اندر کتنے سارے جو سعودی کی ریپورٹ آئی ہے کہ کتنا ہائے مہر چل رہا ہے کہ 10 لیک کا ایوریج مہر چل رہا ہے کم سے کم تو یہ اگر کوئی اسلامی کنٹری ہو تو مہر کی رکھمیں بڑھتی ہیں پھر ہم لوگ لیکچر دیتے ہیں اتنا مت مانگو تھوڑا آسان کرو لیکن یہاں پہ الٹی بات ہے کہ لوگ یہاں کی کلچر سے متاثر ہو کہ ڈاؤری کی طرف آتے اور ڈاؤری سے کیا پرابلم ہو رہا ہے کتنی ساری ڈاؤری دیتس چوبیس ہزار سے زیادہ ڈاؤری دیت کتنے لاکھ ڈاؤری کے کیسز ہاں یہ ہونے لگتے ہیں اور اگلی چیز کیا ہے اپنے ہی سوچ ہے کہ کبھی مان لو کہ پرابلم ہو گیا آسمن وائف میں تو اسلام نے exit route بھی دیا ہے اس عورت کو exit route کہ کیا ہے یا تو شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دو یا تو شوہر اگر نہیں دے رہا ہے تو قاضی کے پاس جائے گی قاضی کے پاس جا کے present کرے گی آپ بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہیں یہ جو کتاب اطلاق میں عمر ادلاؤں کا call جو دیا ہوا ہے قاضی اس کے اندر کھلا کرا سکتا ہے یا نکائفست کر سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم دیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ دیکھو courts کے اندر جب جاتے ہیں معاملے کتنے سال تک لٹکتے ہیں خاص طور سے اگر دوسرا سائد opposing پہ اتر آیا اور دینے تیار نہیں ہے divorce تو آپ دیکھوں گے کوئی کوئی case میں پندرہ پندرہ سال بھی لگے ہیں دیکھیں report یہ پندرہ سال لگے divorce ملے میں تو اس کے اندر اسلام نے exit route بھی دیا اس عورت کو کہ اگر کبھی اٹک گئے wrong person کے ساتھ تو آپ کے پاس exit route بھی ہے اور courts کے اندر جائیں گے میں نے latest ابھی چیکھیا ہے 16 ساتھ کو 4 کروڑ 4 کروڑ 41 لاک cases Indian courts میں pending پڑے ہوئے 4 کروڑ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو آپ کا کیا حال ہونے والے اگر وہاں کے اوپر آپ depend رہو گے لیکن یہاں پہ آپ قاضی کے پاس جا سکتے ہو قاضی کے پاس جا کر community heads کے پاس جا کر وہاں سے solve کر سکتے ہو مسئلہ 16 number point 16 number یہ ہے کہ کبھی divorce ہو گیا تو اس کے بعد میں اسلام کے اندر remarriage کا chance ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کلچر کے اندر یہ کہتے ہیں ہم نے کنیا دان کر دیا اب وہی گھر تمہارا اب وہاں سے تم آ نہیں سکتی اسلام کے اندر ایسا concept نہیں ہے father ذمہ دار ہے father ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کوئی دان نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس کے مائکے کے ساتھ connection بھی ہوتا ہے اور کبھی separation ہو گیا تو آپ کو پتا ہے separation کے بعد انڈیا میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے windows remarriage act 1856 میں جا کر جائز ہوا کہ کوئی ہندو مذہب کے اندر جو بیوائیں ہیں widows ہیں وہ remarriage کر سکتی کب جائز ہوا 1856 اس سے پہلے تو ستھی کی پرتھا چلتی تھی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ recently جا کر وہ recent سالوں میں یعنی 200 سال کیا ہوتے last 200 سال کے اندر یہ روکا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھوں گے کہ قرآن کی ایچ 1400 سال پہلے سے ہے تم میں جو سنگل ہے نا چاہے بیوہ ہو متلقہ ہو کواری لڑکی ہو شادیاں کر رہا ہوں ان کو شادیاں کر رہا ہوں تو ان کی جو ہے اس کے اندر remarriage بیوہ کا اگر مان لو husband کی death ہو گئی تو زندگی اجڑ نہیں گئی تمہاری husband نے ڈیواز دے دیا کوئی برباد نہیں ہو گئی open ہے راستے شادیاں کراؤ پوری community کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ شادیاں کراؤ کواری جو ہے ان کی شادیاں کراؤ آگے یہ دیکھئے کہ گھر کے کھرچے کی پوری ذمہ داری کس پر شوہر پہ ہوتی اسلام میں ہنڈر پسنٹ ذمہ داری شوہر پہ ہوتی اور شوہر اگر وائل اوے کر رہا ہے ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے لئے ایک مرد کے لئے ایک شخص کے لئے گنے گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہزبین وائل دونوں کے اوپر ایکوال رسپانسیبیلٹی فینینشلی 50-50 دونوں ایکوال پارٹنز ہیں گھر کے آدے خرچے کی ذمہ داری شوہر پر گھر کے آدے خرچے کی ذمہ داری بیوی پر اسلام کہتا ہے نہیں ہنڈرڈ پسنٹ ذمہ داری صرف شوہر کے اوپر ہے اور آپ دیکھوں گے جو عورتیں باہر جوپس کے لئے نکلتی ہیں تو یہ ریپورٹ دیکھیں اس ریپورٹ کے اوپر کیا آیا کہ 78% جو ہوتے ہیں نا سیکشل ہیرسمنٹ کے کیس کو ریپورٹی نہیں کرتے الگ الگ طرح کی سیکشل ہیرسمنٹ 78% اور آپ دیکھوں گے 81% عورتیں کہتی کہ انہوں نے کسی طرح کا سیکشل ہیرسمنٹ فیس کیا ہے چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ گھر کے خرچے کی ذمہ داری ہے نا ان پر ابھی اگر کمپلین کریں گی دوسری کمپنی میں جائیں گی وہاں جا کے وہاں کا بھی بہت سو ایسا نکلے گا کتنا تو پھر سبر کر کے منیج کر کے رہنا پڑتا ہے ان کو لیکن کیوں کیوں اسلام نے کہا نہیں تم کوین ہو تم کوین ہو اپنے گھر کی تم پہ ذمہ داری نہیں ہے ہاں جوب کرنا ہے کوئی حلال دائرے میں صحیح جوب مل رہا ہے کوئی اگر شوار اجازت دے رہے ہیں کر سکتے ہو بزنس کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو ذمہ دادی تم پہ نہیں کچھ بھی وہ تمہارا پیسہ ہے تمہارا ہے تمہیں گھر کے خرچے میں نہیں دینا ہے تو یہ دیکھئے اٹھرہ نمبر پوائنٹ کہ بیوی کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے جیسے آپ اس لولی پاپ کی فوٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ لولی پاپ اس طرح سے کھلی ہے تو پھر کیا ہوگا مکھیاں اس کے اوپر چپک رہی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہجاب نہیں کرتی ہیں ان کو سب مردوں کو خوش کرنے کے لئے ڈرس اپ کرنا پڑتا ہے سب کو خوش کے آگے ٹھیک لگے جو بھی اسے دیکھ رہا ہے اس کے آگے ٹھیک دکھنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر اس چیز کا ایک پریشر کی وجہ سے کئی سارے سیکلوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں اسلام کے اندر ایک عورت ہجاب میں ہے اسے اپنے ہزبن کے سامنے ڈرس اپ ہونا ہے بس اس کو خوش کرنا ہے بس دنیا کے سارے مردوں کو خوش کرنے کے لئے اس کو ڈرس اپ نہیں ہونا ہے تو یہ ہے difference تو یہ protection کہاں پہ ہے کوئی نون مسلم ہزبن کے اجازت دے گا کہ بی بی ہجاب کے ساتھ رہے سارے پرابلمز تو تھے یہ بھی ایک پرابلم ہے اور پوائنٹ نمبر انیس ریلیجیس ایڈیوکیشن اور ورلی ایڈیوکیشن کیونکہ علمان نافیہ فائدے مند علم حاصل کرنے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں ملے گا آپ کو اسلام میں ملے گا پوائنٹ نمبر بھی کل جا کے بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی کی پیدائش پر گم کا اظہار بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے گم کا اظہار بھی ہمارے شیخ عبدالشکور مدنی جو ہمارے سنٹر سے جڑے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں میں وہ ہسپٹل میں گئے تھے کورلا میں تو ایک نون مسلم فیملی تھی ان کے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہو گئی رو رہے تھے سب لوگ کہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہو گئی لیکن اسلام کے اندار allowed نہیں ہے کیوں کیونکہ بچی کی پروریش کے اندر خاص عجر بتایا گیا خاص ریوارڈ بتایا گیا اب آپ دیکھوں گے کیا ہوتا ہے بچی کی آ رہی ہے بچی پیدا ہو رہی ہے کتنے سال لوگ ابورشن کر رہا تھے husbands کے pressure ہوتے بیمی کے اوپر pressure ہوتا ہے کہ ابورشن کرا دیں گے اور کوئی ایسے ہی کم نہیں ہو گئے ہر ہزار مردوں کے لئے 943 جو females کا جو census میں آیا تھا کوئی ایسے ہی کم نہیں ہو گئے ساڑی تین کروڑ عورتیں کم سے کم کم تھی یہ ہو رہا ہے sex ratio above average ہے یعنی دوسرے مذہبوں کے comparison میں جہاں پہ دوسرے مذہبوں میں 919 girls ہے girls china sex ratio کی بات کر رہے ہیں ہزار boys کے لئے 919 girls ہیں مسلمانوں میں 950 تھے یعنی اس سے better یہ بھی کمزوری ہے 100 سے زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ماحول سے بعض مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں ہم ان کو صحیح راستہ بتانی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی قریب آؤ اللہ کے اچھے بندے بنو دنیا میں بھی اچھے انسان بن کے گزارو اسی طرح آپ دیکھوں گے مسلمانوں کا جو sex ratio ہے overall بھی جو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے آپ ہندوز کے تعلق سے دیکھ رہے ہو 925 تھا یہ اس کے اگلے census کا تھا وہ 2001 کے census کا ہے یہ 2011 کے census کا ہے تو مسلم کا 950 دیکھ رہے ہیں ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں better ہے اور بچی کی پروریش میں سکھایا کیا گیا ہے کہ اگر دو بچیوں کو تم بڑا کروں گے تو وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے تو اس لئے خوشی کی بات ہوتی ہے ہمارے لئے point number 22 کہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا ہے اور وراثت کے حق میں آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی آج بھی agricultural land جو ہوتا ہے خیتی کا land یہ دیکھئے اس میں ہندو عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے کہتے ہیں fragmentation ہو جائے گی یعنی زمین بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جائے گی اس لئے بیٹیوں کو نہیں دیا جائے گا آج بھی legally right نہیں لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے آج آپ کے سامنے دیکھئے article دیا ہوئے انڈیا legal کا article ہے اور 65% ہماری آبادی گاؤں کھیڑوں میں رہتی ہے ان کی وہاں کی بیٹیوں کو کیا حق ملتا ہے بیٹیوں کو حق ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو اسلام نے کہا نہیں right ہے جو comparative طور پر اگر ذمہداری کی بات دیکھیں تو بھائی کے compare میں بہن کو آدھا ملے گا لیکن اس کے اوپاس گھر کے خرچے کی ذمہداری نہیں ہے اور یہ جو چارٹ میں آپ pink pink دیکھ رہا نا pink یہ اسلامی جو وراثت کے اندر جو وارس ہوتے نا ان کا چارٹ ہے کہ ان کو آدھا ملے گا پاؤ ملے گا یہ pink pink سب ladies ہیں اتنے ساری ladies ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کے بعد بیٹی یہ سب ladies وارس ہیں مطلب کہ صرف بیٹی کے طور پر مل رہا ہے یا بی بی کے طور پر مل رہا ہے ایسا نہیں اتنے سارے رشتے میں اس لڑکی کو وراثت اتنی ساری جگہ سے ملے گی اتنی ساری جگہ سے ملے گی وراثت کے اندر اس کو اتنا سارا provide کیا گیا بہن کے طور پر بھی ملے گا اور نانی کے طور پر بھی ملے گا ساری چیزیں بتایا گیا اگلی چیز تیس کے پیدائش سے ہی اس کے financial rights الگ ہے اس کے financial rights الگ ہے پیدائش سے الگ ہے وہ لڑکی کے وراثت اس کے ملے گی الگ ہوگی مہر اسے ملے گا اس کو خود زکاة اپنی ادا کرنی یعنی اس کا financial rights الگ ہے یہ بہت important کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھوں گے کہ ہندو عورتوں کو 1937 میں کچھ rights ملے 1956 میں اور rights ملے اور صرف یہاں کی بات نہیں یوکے میں جا کے دیکھو 1882 میں عورتوں کو property rights ملے خود کی property خود کے نام پہ رکھنے کی rights 1882 میں ملا امریکہ میں کب ملا اسلام میں کب ملا 1400 years پہلے پہلے پوائنٹ نمبر چوبیس اور personal hygiene یعنی یورین آپ کو پتا ہے کہ کوئی husband کے ساتھ جب رہتے ہیں یہ ایک misconception تھا کہ urine sterile ہے میں کچھ گندی چیز نہیں یہ میں آپ کے سامنے پیپر دیا ہے اس کو ریسرچ کیا ہے اور یہ دو پیپر میں اس میں بتا رہا ہوں اس پیپر میں آپ کو بتایا کیا بتایا بیکٹیریا ملی ہے ان کو ملی اس ریپورٹ میں یورین کے اندر 85 الگ الگ ٹائپ کی بیکٹیریا جو ان میں سے کئی ساری جب یورین نکلتی ہے تو اس میں بیکٹیریا ہوتی ہے اب لوگ اس کو نجیس نہیں سمجھتے ہیں وہ آدمی جو شہر ہوگا یورین کے لئے جائے گا واش نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے کہ وہ یورین جو ہے یہ ایک نجاست اسلام کے اندر گندگی واش کرنا ہے اور آج جب تھوڑا لوگ میں احساس ہو رہا ہے کہ 85 الگ ٹائپ بیکٹیریا سکوریلس دیوئے یہ سب بیکٹیریا اور بہت ساری دیوئے تو یورین سٹیرائل یا تو یہ عورتوں کی حقوق میں سے ہے مطلب کلئر کٹ معاملہ رہے تو یہ آپ دیکھ رہے 25 چیز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی میں نے اور یہ میرے سیلیکٹی پچیز ہے کوئی اور بتائے گا وہ آپ کو اور پچیز بتائے گا لیکن مین بنیاد یہ یہ کہ آخرت کیونکہ اصل بات یہ کہ اگر دنیا کی سکھ خوشیاں مل دی لیکن جہنم کے آگ میں گئے تو کیا فائدہ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی پریشانی پریشانی ہے آخرت کی بھی پریشانی آخرت کی خوشی اصل ہے دنیا اگزیم ہے امتحان سچ واضح ہے امید کرتا ہوں یہ بات آپ سب کے سامنے میں رکھ پائے ہوں